بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ام حزیم اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کی حفظ آمان میں ہوں گے اور خیر آفیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو جی ویورز آج کی ریسپی ہماری ہے بیف سپیگٹی کی کسی کی فرمائش تھی کسی کی ریکویسٹ تھی جس پہ ہم یہ سپیگٹی بنا رہے ہیں ہماری بہت کی پیاری سہر فضل جنرل ریکویسٹ کی تھی سپیگٹی کی تو یہ ان کے لئے سپیگٹی بنا رہی ہوں تو جی ویورز بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں ایک میں نے کیرٹ لی ہے جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے کیبیج ایک لی تھی یعنی کہ بن گوپی اس کو میں نے ہاف لے لیا ہے اور ہاف میں نے رکھ دی ہے ہاف لے کے اس کو کٹ کر لیا ہے ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور ایک ہی ساتھ میں نے شملا مرچ یعنی کہ کیپسکم لیا ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سلائسز میں کرٹ کر لیا ہے بہت ہی سمپل اور ایزی چیزوں کے ساتھ بنا رہی ہوں تاکہ مطلب ایزی لی جو آپ کو گھر میں آویلیبل ہوں کوئی اس میں ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا سوئے ساس چلی ساس اور وینگر یعنی کے سرکہ تو یہ چیزیں ہم لیں گے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ یعنی ٹو ٹیبل سپون ہمیں آلموست چاہیے ہوں گی اس میں ساتھ یہ میں نے ایک لسن لے لیا جو پورا ایک لسن ہوتا ہے اس کو میں نے چھیل کے اچھی طرح چاپ کر لیا ہے ہری مرچل یہ تین چار ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ساتھ یہاں پہ چیلی فلیکس جو میں چاہیے ہوں گی زیرہ میرے پاس بھنا ہوئے وہ میں نے لیا ہے نمک چاہیے ہوگا اور بلیک پپر چاہیے ہوگا یہ میں نے یہاں پہ بریف لیا جس کو میں نے بائل کر کے رکھ لیا اب میں اس کو تھوڑا سا کٹ کر لوں گی یعنی کیوبز کی شکل میں اور پھر میں اس کو اس میں یوز کروں گی اس کے بعد جو ہے میں نے ون پیکٹ سپیگٹی لے لیا جس کو میں نے بائل کر دیا سپیگٹی بائل کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ پانی کو لے کے اس کو گرم کر کے ایک پین میں اس میں نمک اور آئل ڈال کے اور جب وہ بائل ہو جائے اس میں سپیگٹی ایٹ کر لیں اور جب سپیگٹی نرم ہو جائے تو اس کو کسی چیز سے چھان لیں یعنی اس کو ایک سائٹ پر رنگ دے جو ہمیں چاہیے ہوں گے تو یہ ہمارے سارے انگریڈینٹس تھے جو ہمیں چاہیے ہوں گے اور چلیں بسم اللہ کرتے ہیں پین لیتے ہیں اور اس میں اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ بیف لیا جس کو میں نے وائل کر لیا اور یہ اس طرح سے نرم ہو چکے اب اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کرنے یا سلائسز میں جیسے آپ کو ایزی رہے آپ اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں تاکہ یہ پوری سپیگٹی میں ایونلی جو ہے یہ سپریڈ ہو جائے تو چلیں اب اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو بیرش یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا اس میں میں نے 3 ٹی بل سپون آئل ڈال لیا اب فلیم کو آن کر لیتے تاکہ آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے ساتھ ہی ہے یہ جو میں نے لسن کا پیسٹ لیا دل کرنے کے لئے اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اس کو ڈال براؤن نہیں کرنا جس پس اس کو تھوڑا سا اوئل میں فرائی کرنا اس کا کچھا پندور کرنے کے لئے اس کے بعد یہ جو گوشت ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس میں گوشت کو ایڈ کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ آئیل کے جو خوشبو ہے لسن کی وہ گوشت میں اچھی طرح سے آ جائے آئیل تو ہم اس کو آرڈی کر چکے ہیں دیکھیں تھوڑا سا اس کو لسن کے ساتھ ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں آئیل گرم ہو گیا اور لسن جو ہے یہ فرائی کر لیں جی لسن جب اس طرح سے ہو جائے تو یہ آپ گوشت لے لیں جو اس کو آپ اس میں آٹ کر لیں اب ہم اس کو بس ایک منٹ اس میں تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارا اچھی طرح سے ساپ اور ٹینڈر ہے اس کو کوئی گل آنے کی یارس کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ اس لسن اور آئیل کے ساتھ اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ایک دو منٹ بس اس کو ہائی فلیم پر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اپنی ویجیٹیبلز ایڈ ہو لیں گوشت جو ہے یہ ایک دو منٹ اس میں فرائی ہو گے آپ بیف کی جگہ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آج میں بیف میں بنا رہی ہوں ویسے آپ چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن تو بس اس میں آپ کو کچھ ہی ایڈ کرنا پڑے گا اور وہ بس دو منٹ میں ویسے بھی چکن ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو کیرٹ ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ جو گاجر ہوتی ہیں ہمیشہ گرلہ میں تھوڑا سا ایس کمپیرر ٹو ایڈر ویجیٹیبلز تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اس میں اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے جب یہ ہمیں لگے کہ گاجر تھوڑا سی سوفٹ ہو گئی ہے تو پھر ہم ساتھ اس میں اپنی اور ویجیٹیبلز ایڈ کر لیں گے یہ جو کیرٹ ہے یہ بھی اچھی سے ہماری ہو گئی اس کو بھی ملٹ ہو کے اب ہم یہ اس میں پیاز جو اس کو ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ ہی یہ جو کیرٹ ہم نے کٹی تھی اس کو بھی یعنی ساری ویجیٹیبلز جو ہے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کیپسکم جو رہے یعنی کہ شبلہ ملٹ اس کو بھی ساتھ کے آئے گئی اب ہم اس کو ایک منٹ کریں گے ڈرائی زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ ویجیٹیبلز سے بہت جلو سے اب ساتھ ہی ہم اس میں یہاں پہ اپنے سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں کریں خلیم کو تھوڑا سا لو سائٹ پہ ملٹ دے ہیں ایسا لوگ یہ جلد ہیں یہ دیکھیں بڑا کلر فور سا آپ کو سائز میں کلر نظر آرہے ہوگے سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ زیڑا ون ٹیبل سکون مجھے زیادہ پسند ہے اس کی میں ہمیشہ زیڑہ زیادہ ہی ایڈ کرتی ہوں اور چائنیز جتنی بھی ڈیشز ہوتی ہیں ہمیں زیرہ تھوڑا ٹیسٹ کو اور بھی اچھا کر دیتا ہے زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں بلیک پپر ایڈ کریں گے آپ ٹو سکونڈ ہے بلیک پپر ایڈ کرنے اور اگر زیادہ آپ کو پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی یہ چیلی فلیکس ہے اس کو ہم ون ٹی سپول ایڈ کریں گے کہ بہت سپائسی نام ہے اور نمک جو ہے وہ اکارڈن ٹو تیسٹ جتنا آپ کو چاہیے چلے اب اس کو ایک منٹ یہاں پہ صرف ٹرائی کر لیتے ہیں مصالوں کے ساتھ اسی طرح سے اس کو ہم نے ایک دولٹ اچھا سپائی کر لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دولٹ اچھا سویے سوہ سوٹ دولٹ اچھا سوٹ آپ دل بہت سے مکر کر لیں اب آپ اس کو کھرم کیکٹ کر لیتے ہیں یہ بہت سے ہوگا ہے اب یہ جو ہم نے گرین چلیچ کٹی تھی اب میں اس میں اگر کر لیتے ہیں اب آپ اس کے سپریڈی کو اگر کر لیتے ہیں باقی یہ ویجیٹیبل جو بھی اچھے سا اس کا پرائی ہو چکا ہے سپیگٹی اور ویجٹیبل کو چھے سے آپ مکس کرنے جی تو ایرز یہ دیکھیں ہماری سپیگٹی پھرکل ریڈی ہو گئی ہے اور ماشی اللہ سے صحیح کلر فول سی اور اس میں سارے ویجٹیبل کے آپ کو کلر نظر آ رہے ہوں گے بیو پی کیا بیج سارا کچھ تو چلیں ہم یہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ایرز یہ دیکھیں ہماری بیو سپیگٹی جو ہے بلکل ایزی اور سمپل ریسیپی ساتھ بن کے بلکل ریڈی ہو گئی اور ماشی اللہ سے بلکل صحیح طریقے سے پک گئی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹر پلیز جو نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور سپیگٹی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنے پیاروں کے قریب رہیں تو انشاءاللہ ایک اور ایزی اور سمپل ریسیپی ساتھ پھر ملتے ہیں فی امان اللہ